ہلو دوستو ہنج ہم بات کریں گے ٹاپ فائن کمیگ موبائلز کی جس کی پرائز ہوگی دس ہزار کے اندر اور ہم دیکھیں گے موبائلز کی پرائز اس کی لانچڈیٹس کی فول اسپیکشن تو دوستو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے پورے موبائل بیسٹ ہیں تو میں ہوں اسی او اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیزون شاپ نمبر ون پہ آتا ہے ریل می نرزو ٹین بات کر اس کی اسپیکشن کی تو اس میں اٹھاٹ کا وی ٹین کیو ہے 3GB کی ریم ہے پروسیسر اس میں میڈیا ٹک کے ہلو جی ایٹی ہے اسپلے اس میں سکس پینٹ فائنچ کا فول اسٹی ڈسپلے ہے اسکرین سکائی پی ایس ایس ایڈی ہے بات کریں کیامرہ کی تو اس میں فور ریئر کیامرہ ہے ارتلس پلس آٹ پلس دو پلس دو میگا پکسل کا اور فرنٹ کیامرہ اس میں سولہ میگا پکسل کا اسٹوریج اس میں چونسٹ جی بی کا انٹرنل اسٹوریج رہے گا 256GB ایپ اس کو اس ڈی کارٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بیٹریز میں 5000 کی رہے گی اور فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ آپ کو اس میں مل جائے اب بات کرتے ہیں اس کے پرائز کی تو اس کے ایکسپیکٹڈ پرائز ہے 9999 ہو سکتا ہے موبائل انڈیا میں 9000 کے اندر آ جائے دیکھتے ہیں ریل میں اس موبائل گونڈیا میں کس پرائز پلے کیا آتا ہے اب بات کریں اس کے لانچڈیٹ کی تو اس کے ایکسپیکٹڈ لانچڈیٹ ہے 29 میں 2020 امید ہے موبائل جب تک انڈیا میں آ جائے نمبر 2 پہ آتا ہے انفین ایکس نوٹ 7 بات کر اس کے سپیکشن کی تو اس میں انڈرات کا V10Q ہے 6GB کی ریم ہے پروسیسر اس میں میڈیٹک کا ہیلو جی سیونٹی ہے اس پل اس میں 695 انچ کا فل ہیسٹی ڈسپلے ہے اسکرین اس کا IPS LCD ہے بات کریں کی تو اس میں 4 ریئر کیامرا ہے 48 پلس 2 پلس 2 پلس 2 میکا پکسل کا اور فرنٹ کیامرا اس میں 16 میکا پکسل کا اسٹوریج اس میں 168GB کا انٹرنیل اسٹوریج رہے گا 2TB آپ اس کو SD card کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بیٹری اس میں 5000 کی رہے گی اور فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ آپ کو اس میں مل جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کے پرائس کی تو اس کی ایکسپیکٹڈ پرائس ہے 9000 روپے ہو سکتا ہے موبائل انڈیا میں 9000 کے اندر آ جائے دیکھتے ہیں انفین ایکس اس موبائل گنڈیا میں کس پرائس پہ لے کیا آتا ہے اب بات کر اس کے لانچ ڈیٹ کی تو اس کی ایکسپیکٹڈ لانچ پرائس ہے 25 میں 2020 امید ہے موبائل جب تک انڈیا میں آ جائے نمبر 3 پی آتا ہے ہونر پلے 4T بات کر اس کی اسپریشن کی تو اس میں انڈرٹ کا V10Q ہے 6GB کی ریم ہے پروسیسر اس میں سلیکون کا کرین 710 ہے اسکرین اس میں 6.39 انچ کا فول ایسٹی ڈیسپلے ہے اسکرین اس کا IPS LCD ہے بات کر ایک کیامرا کی تو اس میں ڈول ریئر کیامرا ہے 48 plus 2 میگا پکسل کا اور فرنٹ کیامرا اس میں 8 میگا پکسل کا اسٹوریجز میں 128GB کا انٹرنیل اسٹوریج رہے گا 512GB آپ اس کو اس ڈیک آٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بیٹریز میں 4000 کی رہے گی اور فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ آپ کو اس میں مل جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کے پرائس کی تو اس کے ایکسپیکٹڈ پرائس ہے 9000 روپے ہو سکتا ہے موبائل انڈیا میں 9000 کے اندر آ جائے دیکھتے ہیں انڈر اس موبائل گنڈیا میں کس پرائس پر لے گی آتا ہے اب بات کر اس کے لانچڈیٹ کی تو اس کے ایکسپیکٹڈ لانچڈیٹ ہے 22 میں 2020 امید ہے موبائل جب تک انڈیا میں آ جائے نمبر 4 پہ آتا ہے لینووو کے ٹین بات کر اس کی اس فکشن کی تو اس میں ڈڈارٹ کا V9P ہے 3GB کی ریم ہے پروسیسر اس میں سناپ ڈیگن کا 665 ہے اس میں 6.4 انچ کا فول ایس ڈی ڈسپلی ہے اسکرین اس کا IPS LCD ہے بات کریں کیامرہ کی تو اس میں ڈول ریئر کیامرہ ہے 16 پلس 5 میگا پکسل کا اور فرنٹ کیامرہ اس میں 16 میگا پکسل کا اسٹوریج اس میں 32GB کا انٹینل اسٹوریج رہے گا 256GB آپ اس کو اس ڈی کارڈ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بیٹری اس میں 4000 کرے گی بٹ فاس چارہنگ کا سپورٹ آپ کو اس میں نہیں ملے گا اب بات کرتے ہیں اس کے پرائز کی تو اس کی ایکسپیکٹڈ پرائز ہے 9999 ہو سکتا ہے موبائل انڈیا میں 9000 کے اندر آجائے دیکھتے ہیں لیلو وہ اس موبائل گنڈیا میں کس پرائز بھی لے کیاتا ہے اب بات کریں اس کے لانچ ڈیٹ کی تو اس کے ایکسپیکٹڈ لانچ ڈیٹ ہے 16 مید 2020 امید ہے موبائل جب تک انڈیا میں آجائے نمبر 5 گیتا ہے واوے انجائے 10 ای فول ہیسڈی ڈسپلی ہے سکرین اس کا IPS LCD ہے بات کر ایک کیامرہ کی تو اس میں ڈول ریئر کیامرہ ہے 13 پلس 2 میگا پکسل کا اور فرنٹ کیامرہ اس میں 8 میگا پکسل کا اسٹوریج اس میں 400 جی بی کا انٹرنیل اسٹوریج رہے گا 512 جی بی آپ اس کو اس ڈی کارٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بیٹریز میں 5000 کی رہے گی بٹ فاس چارجنگ سپورٹ آپ کو اس میں نہیں ملے گا اب بات کرتے ہیں اس کے پرائس کی تو اس کے ایکسپیکٹڈ پرائس ہے 8999 ہو سکتا ہے موبائل انڈیا میں 8000 کے اندر آجائے دیکھتے ہیں وہ اس موبائل گونڈے میں کس پرائس پر لے کیا آتا ہے اب بات کریں اس کے لانچڈٹ کی تو اس کے ایکسپیکٹڈ لانچڈٹ ہے 27 میں 2020 امید ہے موبائل جب تک انڈیا میں آجائے تو دوستو یہ تھے آپ کو پسند آئے گا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں نیچے کمینٹ ضرور کریں thanks for watching really appreciate your time